آپ کی زندگی کہیں دکھوں میں گزر جائے آپ خوش رہنے کی کوشش کیا کریں وہ چڑیا اور اس کا ایک بیٹا اور اس کا ہس بندانہ کھا کر پیر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے رانو چڑیا کچھ تیر بات چلتے ہیں ابھی میں دیکھوں جنگل کا نظارہ شام ٹیم بہت خوبصورت ہوتا ہے ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں سے شکار ہی تیر مارتا ہے اور وہ رانو چڑیا کے پتی کو لگ جاتا ہے اور وہ وہی پر ہی گھائل ہو کر مر جاتا ہے رانو چڑیا اور اس کی گھڑیا کچھ نہیں کر پاتے وہ تو روتے روتے وہی پر ہی روتے رہتی ہیں پاپا پاپا اٹھئے پاپا کیا ہوا آپ کو پاپا اٹھئے جی اٹھئے کیا ہوگی ہے آپ کو اٹھئے جی اٹھئے وہ دونوں روتے روتے اپنے گھر آ جاتے ہیں کیسے کیسے وہ مر گئے کیسے رہیں گے ہم ان کے بغیر زندہ ترہا وہ روتے رہتے ہیں اس طرح صبح ہو جاتی ہے یہ صبح گوری اور کالو بھی کبھوتر کے پاس جاتے ہیں کبھوتر کبھوتر کچھ سنا ہے چڑیا کا پتی مر گیا ہے ہاں مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا ہے ابھی آئی تھی بل بل وہ بتا کے گئی ہے کبھوتر وہ تو ہے ہی منحوس اور وہ اب ودوا ہو گئی ہے میں تو سوچ رہی تھی ہم سب مل کر اسے اب زندہ سے نکال دیں گوری یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم ایسا تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں کبھوتر وہ تو ہے ہی منحوس ایسے اور پنچوں کو بھی اس کی منحوست لگ سکتی ہے اسے جنگل سے نکال دینا چاہیے ہمیں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چڑیا کا دھیان اس طرف تھا کہ اس کا گھر اچانک سے ٹوٹ کر نیچے گھر جاتا ہے چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے ماما ماما دیکھیں ماما ماما دیکھیں ہمارا گھر ٹوٹ گیا یہ ڈال کیسے ٹوٹ سکتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا گھر جو مضبوط تھا کیسے ٹوٹ سکتا ہے ایک کے ایک بعد ہی گھٹنا آ رہی ہے ماما ماما چھپ کر جائیں ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے ارے کبودر چھوٹی چھڑیا کا گھر کیسے ٹوٹا ہے اے یار مٹھو وہ گھوری سچ کہتی تھی کہ یہ چھوٹی چھڑیا منہوس ہے کہیں اس کی منہوست کی وجہ سے ہم کسی پریشانی میں نہ ہی چلے جائیں پہلے اس کا حسبن مر گیا اب اس کا گھر ٹوٹ گیا کبودر بھئیان میں تو ایسی باتوں کو نہیں مانتی یہ سب جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر والے کا ہوتا ہے ہم پنچوں کو کیا قصور اس میں جو بھی ہو اب تو میں اس چھڑیا سے دور ہی رہوں گا حالات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے وہ بیچاری چھڑیا وہاں سے گزرتی ہے اور وہ گوری کے پاس جاتی ہے گوری وہ سب دور سے بیٹھی گھر کے واہر دیکھ رہی ہوتی ہے پھر چھڑیا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے گوری بہن آپ کو تو پتا ہے نا ہاں ہاں اچھے سے جانتی ہو تمہیں تمہیں منحوس چھڑیا ہو پہلے اپنے پتی کو کھا گئی اس کے بعد تمہارا گھر چلا گیا اور اور تو اور تمہارا گھر بھی چلا گیا اب تمہارا یہ منحوس پن میرے اوپر نہ آ جائے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے وہاں سے چلتی ہو یا میں بگاؤں تجھے گوری یہ سب ایک سانس میں کہہ کر اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور چڑیا بیچاری میٹو کے گھر جاتی ہے کیونکہ رات بہت زیادہ تھی وہ کہاں رہتی اسے رہنے کے لیے گھر بھی نہ تھا رات کے دیری میں وہ میٹو کے پاس آتی ہے میٹو بییا میٹو بییا دروازہ کھولیں گھر میں آنے دیں میٹو ساری آوازیں سن رہا تھا وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اسے کبوتر کی بات یاد آ جاتی ہے وہ چڑیا منحوس ہے اسے اپنے گھر میں نہ گھسنے دو وہ چڑیا منحوس ہے وہ اپنی حسن کو کھا گئی اور اس کا گھر بھی گھر گیا وہ منحوس ہے منحوس چڑیا پھر میٹو آنکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ کرتا ہے چڑیا کھرکی سے آتی ہے میٹو بییا دروازہ کھولیں میٹو بییا رات گزارنے تھے صبح چری جاؤں گے میٹو بییا دروازہ کھولیں بہت اندھیرہ ہے میٹو بییا دروازہ کھول دیں کہاں جاؤں میں اس بچے کو لے کر میٹو بییا دروازہ کھول دیں ماں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے ماما ہم ہے نا یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پاس والا درخ بولنے لگ جاتا ہے اچھی چڑیا میں تجھے روز دیکھتا ہوں تم پریشان نہ ہو میں تیری مدد کروں گا تم ادھر دیکھو اچھی چڑیا کون 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 ہو تم کون ہو تم پریشان نہ ہو میں تمہارا دوست ہوں میں تمہاری باتیں سن رہا تھا میرا ایک گھر ہے ندی کے پار تم جا کر اس میں رہو ایک بڑھ کا گھر ہے چڑیا وہاں سے جیسے ہی جاتی ہے وہاں پر ایک خوبصورت گھر ہوتا ہے چڑیا گھر کے اندر اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے پھر وہ اپنے دوستوں سے ملنا چولنا بھی بند کر دیتی ہے اس طرح وہ دونوں خوش رہتے ہیں پیارے بچوں اگر میری کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرو